اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عیوب اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں چون فیشن دوستو آج ہم انوٹیشن پہ بات کریں گے پیس انوٹیشن اور مارکر انوٹیشن پہ انوٹیشن ایک ایسی چیز ہوتی ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو پیس کے بارے میں ڈیفائن کرتی کہ یہ کون سا پیس ہے پیس کا نام بتاتی ہے اور مارڈل سائز وغیرہ اس چیز کا نام بتاتی ہے پھر اس کے بعد جب ہم مارکر لگاتے تو مارکر کے باہر وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ مارکر کون کون سے پیسز پر مشتمل ہے کون کون سے سائزز پر مشتمل ہے اس طرح سے وہ تفصیل جو اس پر لکھی ہوتی اس کو انوٹیشن کہتے ہیں اب ہم آج ہم انوٹیشن پہ بات کریں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ تو آج ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پیس انوٹیشن اور مارکر انوٹیشن پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایکسپلور کھولنا ہے ایکسپلور کھول کے یہاں پر رائٹ کلک کریں نیو پر آئیں اور یہ انوٹیشن رہی ہے اس کو آپ کلک کریں اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیفالٹ کے آگے جو ہے یہاں پر آئیں گے اور یہاں آپ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں ایک چیز سامنے نظر آئے گی تو اس میں آپ یہ جو بھی لکھنا چاہیں وہ اس سے یہاں لکھا جا سکتا ہے اچھا اب پیس انوٹیشن جو ہے یہ ڈیفالٹ کے سامنے والے جو خانہ ہے اس میں ہم نے کلک کیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوئی ہے تو اس میں اب سب سے پہلے سائز آپ ایڈ کریں گے یہ سائز یہ سامنے لکھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں اور ایڈ کر دیں اب یہاں یہ آگیا اچھا اب یہاں پر آپ نے دوسری لائن ایڈ کرنی ہے ایڈ نیو لائن تاکہ ایک لائن اوپر آ جائے دوسری لائن نیچے آ جائے اچھا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اب پیس نیم ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھیں کہ پیس نیم کہاں پر ہے یہ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں اور اس کو ایڈ کر دیں اس نے تھوڑی سی گربڑ کر دی یہاں آپ پیس نیم پہ آئیں اور اسے ایڈ کر دیں اس کے بعد پھر جو ہے آپ ایڈ نیو لائن کریں اس کے بعد آپ اس میں بندل آپ اس میں بندل ایڈ کریں گے یہاں کلک کیا اور ایڈ کر دیا یہ دوستو ہو گیا ہمارا پیس انوٹیشن یہ پیس پر لکھا ہوا آئے گا اس کو کریں اوکے اس کے بعد یہ مارکر ہے یہ مارکر انوٹیشن کے متعلق ہمیں ظاہر کرتی ہے اس کو آپ کلک کریں تو اس طرح سے سب سے پہلے ہم اس میں آئیں گے اور ہم اس میں کریں گے مارکر نیم یہ ہے ایڈ ہے یہ پہلے سے ایڈ ہے اس میں لیکن پھر بھی ہم اس کو ایڈ کریں گے اس نے کہا اوکے ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ نیو لائن کیا جو پہلے سے موجود ہے اس کے بعد ہم آرڈر نمبر پہ آئیں گے آرڈر نمبر پہ آئے یہ کلک کیا اس کو ایڈ کیا اور ہم آگے چلے گے اور پھر ایڈ نیو لائن کیا اس کے بعد ہم آگے موڈل پہ موڈل نیم پہ ٹھیک ہے دوستو موڈل نیم پہ ہم نے کلک کیا اس کو ایڈ کیا اور ہم پھر آگے اس کے نیو لائن کر دیا اچھا اس کے بعد دوستو ہم جو ہے سائز کی طرف آئیں گے تو سائز کونسا ہے کیا ہے ہم اس کو ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم پھر دوبارہ ایڈ نیو لائن کریں گے اچھا اس کے بعد ہم جو ہے کونسٹینٹ کونسٹینٹ اس میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ نہیں ادھر اندر انی معلومات یا دوسری معلومات جو ہیں وہ دی جائیں گے تو یہ ہم نے کونسٹینٹ کیا اور ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ نیو لائن کیا اب ہم نے مارکر کی لینٹ دینی مارکر کی لینٹ کیتنی ہے وہ ہم ایڈ کریں گے تو وہ جب ہم یہ چلے گا پلاتر تو وہ اس میں اس کو ایڈ کر دیا کرے گا تو یہ ہو گیا اس کو ایڈ کیا پھر ایڈ نیو لائن کریں اس کے بعد آپ مارکر کی چڑھائی کیا ہے اس کو آپ ڈالیں گے اور اس کو کریں گے ایڈ پھر ایڈ نیو لائن اس کے بعد یوٹلائزیشن بھی کتنی یوٹلائزیشن ہوئی ہے مارکر کے اندر کتنے پرسنٹ ہوا ہے وہ اس میں لکھا ہوا آئے گا اس کو آپ ایڈ کریں گے اس کے بعد پھر ایڈ نیو لائن کریں گے اس کے بعد لاست میں آ جائے گی دوستو ڈیٹ ڈیٹ اس کو ایڈ کریں اچھا یہاں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مارکر بنائیں گے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو پروڈکشن کے لیے تو اس میں ہمیں ایک چیز دینی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ موڈل سائز اور کانٹٹی تو یہ جو ہے وہ آپ سب سے پہلے یہاں ڈالیں گے آپ اس میں جہاں آپ نے مارکر نیم لکھا ہے تو وہاں آپ یہ موڈل سائز اور کانٹٹی کریں گے آپ اس کو ایڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ آ گیا تو اب آپ اس کو کریں اوکی یہ اب آپ کا انوٹیشن تیار ہے اس کو آپ کریں گے سیو یہاں کلک کریں گے اور یہاں جو بھی آپ نام دینا چاہیں میں جیسے اس میں اپنا نام دے رہا ہوں ای وائی او یو بی ٹھیک ہے دوستو اب میں اس کو سیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی تو دوستو اس طرح سے آپ انوٹیشن بنا سکتے ہیں اب وہ میں آپ کو انوٹیشن دکھاتا ہوں جو کہ اس میں سیو ہو چکی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ ایو بلکہ ہوا ہے اب یہ میری انوٹیشن ہے اور یہ جب بھی میں اس پہ کام کروں گا تو یہ یہاں پر نظر آجائے کرے گی تو دوستو آج میں نے آپ ہم نے انوٹیشن بنانا سکھی ہے انشاءاللہ اب اگلی میں ویڈیو جو ہے وہ اس میں آپ کی مختلف اس کی جو اپلیکیشنز ہیں جیسے لے لیمٹ ہو گیا بلاک بوفر ہو گیا یہ آئیں گی لے لیمٹ اور بلاک بوفر میں ایک ہی ویڈیو کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس میں جو ہے جلد از جلد اس معاملے کو تیہ کر کے ہم اگلے لیسنز ہیں کچھ مارکر کے متعلق وہ بھی ہم مارڈل اور آرڈر اور مارکر بنانا وہ بھی ہم نے سیکھنا ہے تو انشاءاللہ دوستو اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں بہت جلد امید ہے ہو سکتا ہے کلی ڈال دوں یا پرسوں ڈال دوں تو دعاوں کی درخواست دوسرا یہ ہے کہ پھر آخر میں چلتے چلتے عرض کروں گا کہ بہت دل لگا کر کام کیجئے بہت طریقے سے چیز کو سیکھئے اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور آخر میں عرض ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم